اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد ایک بار رہاں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ویورز آج سے ہم ایک نئے سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں ہم کچھ نئے ٹرٹوریلز کی ایک لسٹ یار کر رہے ہیں ان ٹرٹوریلز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ٹوگل کے اوپر جا کر اپنا ایک بلوگ بنا سکتے ہیں کس طرح اپنی ایک فری میں ویب سائٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس ویب سائٹ کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں اس پر کس طرح ٹیمپلٹ یوز کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح ٹیمپلٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں پوسٹ کس طرح کرتے ہیں پیج کس طرح بناتے ہیں اور پھر اس پر ویوز کس طرح لاتے یہ ساری چیزیں ہماری سریز میں شامل ہوں گی تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بلوگ بنانا چاہتے ہیں اپنی گوگل کو اپنی ایک فری ویب سائٹ بنانا اس کے بارے میں کوئی شکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان ویڈیوز کو یہ کیے تو آج سے ہمارے جو پہلا ٹوٹوریل ہے ہم اس میں بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گوگل کے اوپر جا کر اپنے ایک ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اپنا ایک بلوگ بنا سکتے ہیں فری میں اور کس طرح سے ہم اس پر ٹیمپلیٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس طرح سے اپنے گوگل ڈاٹ کام کو اپن کرنا ہے گوگل ڈاٹ کام کو اپن کرنے کے بعد آپ نے سائن ان کر لینا ہے یہاں پر جس طرح کے میں نے شاہد اقبال کے نیم سے میں نے ایک ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں نے اس کے ذریعے لوگن کر لیا ہے جیسے آپ اس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے لوگن کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کے مویو آپ کے سامنے ہوگا یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک اور اس کلک کرنے پاس کے بعد آپ نے یہاں بلوگر پر کلک کرنا ہی اگر نہیں آپ اس چاہتے ہیں تو آپ just www.blogspot.com یا blogger.com یا google میں سرچ کر لیے blogger یا blogspot سرچ کر لیے تو جو پہلا لنک آپ کے سامنے آئے گا آپ اپنے اس پر click کر دینا اور آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے میں یہاں پر click کر لیتا ہوں تو result پھر بھی سیم ہی آنا ہے ہمارے سامنے blogger.com ایک website open ہوگی جس کے ذریعے ہم اپنے blogs بغیرہ بنا سکتے ہیں اپنی website google پر جا کریئٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کے view سامنے آ جائے گا یہاں پر ہوگا create your blog اگر آپ پہلے کوئی blog بغیرہ آپ نے بنایا ہوا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا option نہیں آئے گا بلکہ یہ والا option یہاں پر چھوٹا سا لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے click کرنا ہوگا اگر ہم پہلی دفعہ کوئی بھی blog اس mail کے ذریعے بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے option موجود ہے ہم نے یہاں پر کل نا click جیسے ہم یہاں پر click کریں گے تو جو ہمارے سامنے next view ہے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کہ ہمیں اس پر کیسے ایک بلوگ بنانا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے یہاں پر click کیا اور پھر سے ہم وہ مزید ایک دفعہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ای میل کے ساتھ login کیجئے اپنا confirm کیجئے اپنا password کیا آپ واقعی بلوگ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے sign in again کر دیا اور sign in again جیسے ہم نے کیا تو پھر ہمارے سامنے اس طرح کا view ہمارے سامنے open ہو گیا ہے یہاں پر آپ نے کریئٹ گوگل پلس پروفائل کرنا ہے کیونکہ گوگل پلس پروفائل کریئٹ کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جب بلوگ کے اوپر اپنی کوئی پوسٹ کریں گے تو ہم ایزلی اس پوسٹ کو شیئر کر سکیں گے اپنے گوگل پلس کے ساتھ اور اس طرح سے ہمارا جو ہے کچھ ٹریفک آنا شروع ہو جائے گے یہاں پر پکچر لگانا چاہتے ہیں اپنی پروفائل پکچر ٹھیک ہے اگر بعد میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کو سکپ کر دیجئے اور نیکسٹ آگے چلتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اس طرح کبھی آپ کے سامنے آ جائے گوگل یا سوچ آپ نے کرنا بلوگ پروفائل پر جو بھی آپ کرنا چاہیں گوگل پلس پر آپ جانا چاہیں تو آپ وہاں بلوگر پر چلتے ہیں اور وہاں پر ہم کرتے ہیں سوری یہاں پر بلوگر کی پروفائل جو کریٹ کرنا وہ لازمی ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور پہلے اس پروفائل کو کمپلیٹ کیجئے اور اس کے بعد ہی آپ آگے چل سکتے ہیں تو ہم نے وہاں پر اپنا نیم دیا ہے اور نیم دینے کے بعد ہم نے کلک کر دیا اور آگے جو ہے ہماری پروفائل کریٹ ہو گیا اب ویلکم کر رہے ہیں ہمیں بلوگر ڈاٹ کام پر اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنا نیو بلوگ بغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر نیو بلوگ پر ہم نے یہاں پر جا کر ہم نے نیو بلوگ پر کلک کر دیا جیسے ہم نیو بلوگ پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہم سے وہ جو ہے وہ ہمارا ٹائٹل مانگے گی جس کے متعلق ہم اپنا جو ہے بلوگ بنانا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں اپنے نام سے متعلق ایک بلوگ بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں شاہد ریحان اور اس طرح یہ میرا ہو گئے ٹائٹل اور اس کے بعد میں اپنا ایڈریس دیتا ہوں ایڈریس آپ نے اس طرح دینا جو کہ پہلے موجود نہ ہو کیونکہ جو بھی ایڈریس دیں گے آپ نے ایڈریس جیسے کہ میں شاہد ریحان دیتا ہوں تو وہ ہو جائے گا شاہد ریحان ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام اگر میں دیتا ہوں شاہد شاہد ریحان ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام ہو جائے گا ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام سامنے لگ جانا ہے جب تک کہ ہم اس کو پریمیم پرچیز نہیں کر لیتے ہم اگر جب ہم پے کریں گے اس کے ڈومین کے جو پے اس کی قیمت ہے وہ پے کریں گے تو اس کے بعد ہمارا ڈاٹ کام میں ہو جائے گا لیکن ابھی تک ہم نے فریم بنانا ہے تو ہم یہاں پر اپنا نیم دیتے ہیں اپنا ڈومین دیتے ہیں جو کہ ہم نے بنانا ہے تو لکھ لیتے ہیں شاہد ریحان ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام دیکھتے ہیں یہ کہ اویلیبل ہے یا نہیں اور یہ اس وقت اویلیبل ہے اگر میں یہ وائی ٹی ختم کر دیتا ہوں تو اب چیک لیتے ہیں اگر آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ بلوگ پہلے بن چکا کیونکہ یہ بھی بلوگ میرا اپنا ہی ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ انٹر کیا یہاں پر وائی ٹی لکھ لیتے ہیں کیوں کہ یہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر سامنے ٹھیک نشانہ آ گیا کہ آپ اس بلوگ کو کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر کلک کیا تو اس کے سیمپل سا دینمک پکچر وینڈوز یا کچھ بھی سیمپل سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور کریئٹ بلوگ پر کلک کر دیتے ہیں ہم نے کریئٹ بلوگ پر جیسے کلک کیا تو تھوڑی دیر ویٹنگ کرنے کے بعد آپ کا جو بلوگ ہے وہ آپ کے سامنے کریئٹ ہوا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا ویو آپ کے سامنے نظر آئے گا اور ہم یہاں پر جو پہلی پوسٹ ہے وہ کر پائیں گے اور یہاں پر اگر ہم اپنے بلوگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں ویو بلوگ پر اور دیکھیں شاہد ریحان وائی ٹی ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کام کے نام سے ہمارے ایک بلوگ بن چکا ہے ہمارے ایک ویب سیٹ بن چکا ہے نیم آپ کے سامنے ہم نے پوسٹ ابھی تک کوئی نہیں کی تو اس وقت ہمارے سامنے کوئی جو پوسٹ نہیں ہے اب ہم پوسٹ کر کے دیکھ لیتے ہم نیو پوسٹ پر کلک کرتے ہیں نیو پوسٹ پر جیسی ہم کلک کرتے ہیں تو تھوڑی جیرے ویٹنگ لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے جو پوسٹ کرنے کا جو ٹیبل ہے فارم ہے وہ ہمارے سامنے شو ہو جائے گیا ہم اس پر پوسٹ کریں گے کس طرح سے کرتے ہیں وہ میں آج اس ویڈیو کا جو لاسٹ والا ہے حصہ اسی میں یہ بتانے کے بعد میں اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گا اور اگلی ویڈیو میں ہم مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح پیج بنا سکتے ہیں یا دیگر چیزیں جو بلاغ کے متعلق ہیں ان کے بارے میں تفصیلن بات کرتے جائیں گے اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں کہ شاہد بلاغ شاہد بلاغ اور یہاں پر کرتے ہیں نیو بلاغ نیو بلاغ ہو گیا نیو بلاغ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے چینج بھی کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پر اپنے لنک شامل کر سکتے ہیں لنک اگر شامل کرنا چاہتے ہیں کسی ویب سائٹ کا یہاں پر تصویر شامل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بلاغ میں اپنی پوسٹ میں ویڈیو انٹر کریں تو آپ یہاں سے ویڈیو بھی انٹر کر سکتے ہیں اس ل가 پر کلک کریں گے ویڈیو کرنے کا عسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے یہاں پر کلک کریں تو کچھ آپ اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر کے اس میں انسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو یوٹیوب سے لینا چاہتے ہیں یا ویڈیو آپ اپنے یوٹیوب چینل سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پر ویڈیو آپ اپلوڈ کرنے کے بعد بلوگ پر لگا سکتے ہیں پھرام یوٹیوب سرچ کر کے لگا سکتے ہیں میوٹیوب سے کر سکتے ہیں یا ہم اپنے فون سے ویڈیوز کا سکتے ہیں یہاں پر شاہد لکھتے ہیں کہ شاہد کے نیم سے مطلع کون سی ویڈیو ہے ہم وہ اپنے پوسٹ میں شامل کرتے ہیں جس طرح ہے دی کپل شرما شو اینڈ کافی ساری ویڈیوز ہیں ہم ان میں سے کوئی ڈیمو کے طور پر یہ والی ویڈیو شامل کر لیتے ہیں اور سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ویڈیو ہماری پوسٹ میں شامل ہوگی اس طرح سے اپنی ویڈیو کو اپنی پوسٹ میں شامل کر سکتے ہیں پھر پرویو کر سکتے ہیں اور یا سیو کر کے ڈرافٹ میں رکھ سکتے ہیں بعد میں پبلش کر سکتے ہیں کے بعد ہماری ہم اپنی جو پوسٹ کو پبلش کر سکتے ہیں پبلش کر دیا ہم نے تو اس کے بعد ریفرش کر کے ہم اپنی پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بلاغ پر شو ہو رہی ہے ہم یہاں پر ویڈیوز کو پلے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی پوسٹنگ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید چیزوں کو رسک کرتے ہیں